استعاروں میں نظر آتا ہے وہ ستاروں میں نظر آتا ہے السلام علیکم سامین میں ہوں خورم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں علی فورتو سامین آج ہم علم بیان کی دوسری اہم اسطلعہ یعنی استعارے پر بات کریں گے اس سے پہلے علم بیان پر جامعہ ویڈیو پیش کی جا چکی ہے مگر یہاں استعارہ کا تفصیلی جائزہ پیش کیا جائے گا سامین آپ جانتے ہیں کہ شعر و عدب میں بات کو مختلف اور خوبصورت انداز میں بیان کیا جاتا ہے یہی بیان کی خوبصورتیوں کے مطالعہ کا نام علم بیان ہے جس میں ہم چار اسطلعہوں کا مطالعہ کرتے ہیں تشبیح، استعارہ، مجاز مرسل اور کناہ تشبیح میں ہم اپنی بات میں ابلاغ کی خاطر کسی ایک چیز کو خوبی یا خامی کی وجہ سے دوسری چیز قرار دے دیتے ہیں جیسے اکرم شیر کی طرح ہے مگر استعارے میں ہم خوبی یا خامی کی وجہ سے ہو بہو دوسری چیز قرار دیتے ہیں جیسے اکرم شیر ہے تو بڑھتے ہیں استعارے کی وضاحت کی جانب میر نے کیا خوب سلیکے سے استعارے کا استعمال کیا کہ پتہ پتہ بوٹہ بوٹہ حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے تو خوبصورتی ہے شائری کی عدب کی کہ استعارے کے استعمال سے جو کلام ہے اس کا ابلاغ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور بات زیادہ دلچسپ اور سلیکے سے دماغ میں پہنچتی ہے تو سامین استعارے کے لفظی مطلب کی بات کریں تو استعارہ عربی زبان سے اس میں مشتق ہے اردو میں بطور اسم مستعمل ہے تو لفظی مطلب اس کا مستعار لینا عارضی طور پر لینا ادھار لینا استلاحی مطلب کی بات کریں تو سادہ الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ علم بیان کے مطابق کسی لفظ کا مجازی معنی میں یوں استعمال ہو کہ اس لفظ کے حقیقی معنی اور مجازی معنی میں تشبیح کا تعلق پایا جائے یعنی وہ حقیقی اور مجازی معنوں دونوں کے درمیان تشبیح موجود ہوتی ہے جیسے ہم کہیں کہ شیر ایک لفظ ہے جسے بہادر شخص کے لیے مجازی طور پر بہادری کے تعلق کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ میرا شیر آیا اب وہ شخص اور شیر دونوں کے درمیان میں تشبیح کا تعلق موجود ہے اور وہ تشبیح جو ہے وہ وجہ جامعہ جو ہے وہ بہادری ہے تو یہاں شیر آلفظ عارضی طور پر کسی بہادری کے کارنامے یا کارناموں کی وجہ سے کسی خاص شخص کے ساتھ منصوب کیا گیا ہے اگر یہاں تشبیح کے طور پر کہنا ہوتا تو ہم یوں کہتے کہ میرا بھائی شیر کی طرح ہے یا میرا دوست شیر کی طرح ہے لیکن یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں اسے پھو بھو شیر کہہ رہے ہیں تو اس کے لئے وہ لفظ مجازی طور پر استعمال ہو رہا ہے تو سامنے تشبیح کی جو بنیاد ہے وہ حقیقی ہوتی ہے جبکہ استیارے کی بنیاد تخیلاتی یا مجازی ہوتی ہے کیونکہ تشبیح میں تو ہم واضح کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص دوسری چیز کی طرح ہے لیکن یہاں تو ہم دوسری چیز کہہ رہے ہیں اس شخص کو بھائی ہے یا دوست ہے یا وہ کوئی بھی شخص ہے اس کو ہم شیر کہہ رہے ہیں تو اس لئے استیارے کی بنیاد تخیلاتی یا مجازی ہوتی ہے تو اس کے جیسی چمک کسی کی نہیں چاند جیسا نہیں ہے چاند ہے وہ تو چاند جیسا تشبیح ہے اور چاند کہنا استیارہ ہے تو چاند جیسا نہیں ہے چاند ہے وہ بہرحال ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ استیارہ میں حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیح کا تعلق ضرور ہوتا ہے اگر تشبیح کے علاوہ کوئی اور تعلق ہوگا تو یہ استیارے کی بجائے مجاز مرسل بن جائے گا استیارے میں ہم نرگز کہہ کر آنکھ مراد لیتے ہیں چاند کہہ کر حسین شخص مراد لیتے ہیں اور ان چیزوں کا اپس میں تعلق بھی ہوتا ہے استیارہ تشبیح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے یعنی خیال کو زیادہ صحت کے ساتھ دوسرے ذہن تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جیسے جب میں میرا بھائی شیر جیسا ہے کی بجائے یہ کہوں کہ میرا بھائی شیر ہے تو بات زیادہ بلیغ ہوگی تشبیح میں ہم مشبہ اور مشبہ بے دونوں کا ذکر لازمی کرتے ہیں کیونکہ اس میں بتانا ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسرے چیز کی طرح ہے جبکہ استیارہ میں مشبہ کا ذکر لازمی نہیں ہوتا اور صرف مشبہ بے کے کر مشبہ مراد لے لیا جاتا ہے یعنی اب اکرم مشبہ ہے شیر مشبہ بے تو ہم استیارہ میں صرف شیر کہیں گے کہ میرا شیر ہے یا میرا شیر آ گیا تو مشبہ بے ہم کہتے ہیں لیکن مراد ہماری کون ہوتا ہے مشبہ ہی ہوتا ہے یعنی مراد اکرم وہ شخص ہی ہوگا تو جیسے تشبیح میں ہم کہتے ہیں کہ راشد چاند کی طرح خوبصورت ہے جبکہ استیارہ میں ہم محس چاند کہہ کر اس شخص کی خوبصورتی کی مثال پیش کرتے ہیں تو حضرت عباس کے لیے مرزا دبیر کا خوبصورت شیر کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے اب یہاں بھی صرف مشبہ بے یعنی شیر کی بات ہوئی لیکن سمجھ آ گئی کہ یہ کس کے لیے حضرت عباس کے لیے کہا جا رہا ہے تو سامین مرزا سجاد سجاد مرزا بے کہتے ہیں کہ وہ لفظ جو غیروزی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیح کا علاقہ ہو نیز مشبہ یا مشبہ بے کو حضف کر کے ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں لیکن کوئی کرینہ بھی ساتھ ہی ظاہر کرتے ہیں جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ متقلم کی مراد حقیقی معنوں کی نہیں ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ متقلم کی مراد حقیقی معنوں کی نہیں ہے تو سامین امید ہے آپ کو اس کی تعریف کی وضاحت ہو چکی ہوگی آگے بڑھتے ہیں ارکان استیارہ دیکھتے ہیں تو استیارہ کے سامین تین ارکان ہیں مستار لہو مستار من اور وجہ جام مستار لہو جس کے لئے صفت کی وجہ سے لفظ ادھار لیا جاتا ہے جیسے ہم مشبہ بے بھی کہتے ہیں مستار من وہ لفظ جو ادھار لیا جاتا ہے اور وجہ جام مستار لہو اور مستار من میں جو وصف مشترک ہوتا ہے تو جو خوبی جو صفت مشترک ہوتی ہے اسے ہم وجہ جام کہتے ہیں جیسے بھائی کو شیر کہنا تو شیر میں اور بھائی میں وجہ جام بہادری ہوتی ہے خوبصورت شخص اور چان میں وجہ جام خوبصورتی ہوتی ہے تو مستار لہو اور مستار من کو ترفین تشبیح بھی کہتے ہیں تو یہ دونوں ترفین ہیں تشبیح کے مستار لہو اور مستار من تو اس کی کچھ اقسام دیکھتے ہیں جو مستار لہو اور مستار من کی تصریح جس میں صرف مشبہ بے کا تذکرہ ہو یعنی شیر کہہ کر بہادر شخص مراد لیا جائے تو جیسے میں نے مرزا دبیر کی مثال پیش کی تھی کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے دوسرا استیارہ بلک کنایا جس میں کرینے سے بات کرتے ہوئے مشبہ کا ذکر کیا جائے اور سمجھ بھی آ جائے کہ اس کے لئے کیا لفظ مستعار لیا گیا ہے حالانکہ مستعار لفظ کا ذکر بھی نہ ہو جیسے دشمنوں کے لئے امیر کی دھاڑ کافی ہے اب امیر کی دھاڑ اب امیر کو شیر نہیں کہا گیا لیکن لفظ استعمال کیا ہے مشبہ استعمال ہو رہا ہے اور صرف دھاڑ کہا گیا جس سے ہمیں پورے سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر امیر کو شیر کہا گیا ہے تو مجھے امید استعارہ بلکن آیا کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ صرف مشبہ کا ذکر کیا جائے لیکن ایسے سلیکے سے کیا جائے کہ سمجھ آ جائے کہ اس کو کس لفظ مطابق اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے لئے کون سا لفظ استعارہ تن لیا جا رہا ہے تو شیر کہا نہیں ہے مشبہ بے کا ذکر بھی نہیں ہے لیکن بات سب کو سمجھ آ گئی کہ امیر کی دھاڑ ہی کافی ہے تو امیر کو شیر کہا جا رہا ہے تو یہ استعارہ بے کنائی ہوتا ہے سمجھ اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ صرف مشبہ کا ذکر ہے مگر سمجھ آئی ہمیں تو ایک شیری مثال دیکھئے کہ عید کیسے مناتے اہل جہاں آپ کو دیکھنا ضروری تھا عید کیسے مناتے اہل جہاں آپ کو دیکھنا محبوب کو چاند کہہ رہا ہے تو یہ تو استعارہ بلکنائی کی ہمارے پاس مثالیں ہو گئی تو سامین اسی طرح مستار لہو اور مستار منہو کی مناسبت کے حوالے سے استعارہ کی تین اقسام بیان کی جاتی ہیں جیسے استعارہ متلقہ استعارہ مجردہ اور استعارہ مرشخہ تو استعارہ متلقہ کا ہم بات کرتے ہیں کہ وہ استعارہ جس میں مستار لہو اور مستار منہو میں سے کسی کی مناسبت کا ذکر نہ کیا جائے جیسے ہم سادہ کہیں کہ اکرم شیر ہے اب اکرم کی بھی کوئی مناسبت کا ذکر نہیں ہے شیر کی بھی کسی نسبت مناسبت کا ذکر نہیں ہے بس سادہ سی بات کی گئی ہے اور سادہ ترین یہ سمجھ لے استعارہ کی قسم ہے اور یاد رکھئے کہ یہ مستار لہو اور مستار منہو کے حوالے سے اقسام ہیں تو متلقہ سادہ استعارہ ہوتا اسی طرح استعارہ مجردہ میں وہ استعارہ جس میں صرف مشبہ یعنی مستار لہو اقرم جب جگ کے میدان میں جاتا ہے تو صرف تب وہ شیر ہے اسی طرح استعارہ مرشخہ میں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ استعارہ جس میں مشبہ بے یعنی مستار منہو کے مناسبات کا ذکر ہو جیسے ہم کہیں کہ اقرم دھارتا ہوا شیر ہے تو اب شیر کے مناسبات یعنی دھارنا کا ذکر آگیا ہے تو اقرم کے ساتھ کسی مناسبت کا ذکر نہیں ہے تو یہ استعارہ مرشخہ ہو گیا تو یہ اتنی پیچیدہ چیزیں نہیں ہیں سادھا اس کے نام مشکل ہوتے ہیں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ عربی نام ہم استعمال کرتے ہیں اپنے اسطلاحات کے طور پر لیکن ان کی تعریفیں اور ان کی پہچان بہت آسان ہوتی ہے تو استعارہ مطلقہ جس میں مستار لہو اور مستار منہ میں سے کسی کے مناسبات کا ذکر نہ ہو استعارہ مجردہ جس میں صرف مشبہ یعنی مستار لہو کے مناسبات کا ذکر ہو اور استعارہ مرشخہ جس میں مشبہ بے یعنی مستار منہ کے مناسبات کا ذکر ہو تو سامین اس کی میں نے آپ کو مثال یں بھی دی امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس کے علاوہ بھی استعارہ کی اقسام بیان کی جاتی ہیں جیسے استعارہ تخیل تو تخیل یعنی خیالی یا تخیل اتی جو ہے وہ قسم کا استعارہ ہوتا ہے جس میں متقلم ایک چیز کو دوسری شئے کے ساتھ دل ہی دل میں مماثلت تے کر سوائے مستار لہو کے کسی کا ذکر نہ کرے جیسے کہے شاعر کہ تیری چمک سے روشنی لیتا ہے تابدار اب مستار لہو کی تیری یعنی محبوب کا ذکر کیا لیکن اس نے مستار من ہو کلیر نہیں کیا کہ کون تابدار یعنی تابدار اب اس نے فرض کر دی ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے لیکن اب وہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ سورج ہے وہ چاند ہے وہ کوئی اور شاعر کی فرضی چیز ہے تو ایسا استعارہ تقیلیہ کہلاتا ہے استعارہ وفاقیہ وفاقیہ وہ اس طرح جس میں مستالہ اور مستار من دونوں کی صفات ایک ہی چیز یا شخص میں جمع ہو جائیں یعنی دونوں کا ساتھ ہونا ممکن ہو جیسے کہ محبوب کو چاند یا پھول کہنا بہادر شخص کو شیر کہنا تو یہ بھی سادہ قسم ہے جس میں دونوں کا ساتھ ہونا ممکن ہوتا ہے صفات کا دونوں کی اور عام سمجھ جاتی ہے کہ محبوب کو چاند یا پھول کیوں کہا جا رہا ہے کسی بہادر شخص کو شیر کیوں کہا جا رہا ہے اس طرح استعارہ نادیہ استعارہ نادیہ سامین وہ استعارہ جس میں مستار لہو اور مستار من ہو کا قیامت کہنا تو خوبصورت شخص خوبصورت ہوتا ہے چاند اور پھول تو ہو سکتا لیکن جب خوبصورت شخص کو قیامت کہا جائے گا تو مستار لہو اور من ہو یعنی خوبیوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے تو یہ بھی انتہائی شکل ہے کسی تاریف کرنے کی یا استعارہ کی تو کسی ایسی چیز سے یعنی اس کو تشبیح دے دینا کہ جن کے مناسبات کا یا تعلقات کا اپس میں یعنی ان کی خوبیوں کا جمع ہونا ممکن نہ ہو کسی بہادر شخص کو طوفان کہہ دینا جیسے تو یہ استعارہ انادیا ہے اسی طرح استعارہ آمیاں وہ استعارہ جس میں وجہ جامے بہت واضح ہو اسے استعارہ مبتزل ابھی کہتے ہیں جیسے ناصر کازمی کا شیئر ہے کہ وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول ایک صورت تھی عجب یاد نہیں تو اس نے محبوب کو ستارہ شبنم اور پھول کہا اور ہمیں پتا ہے کہ اس کا محبوب ستارہ جیسا روشن یا چمکدار شبنم جیسا پاک شفاف اور پھول جیسا خوبصورت رنگین ہے تو اس میں ہمیں جو وجہ جامے ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے اسی طرح استعارہ خاصیہ وہ ہوتا ہے جس میں وجہ جامے آسانی سے سمجھ نہیں آتی تو وہ استعارہ جس میں وجہ جامے واضح نہ جاتا ہوں کہ بھینس کہہ رہے ہوں یا کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ واضح نہیں ہوتی وجہ جامے ایسی صورت میں اب ہمیں بعض اوقات نہیں یعنی واضح ہوتا کہ اس کو رنگ کی وجہ سے بھینس کہا جا رہا ہے اس کے وزن کی وجہ سے کہا جا رہے اس کے کھاتے رہنے کی عادت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے اس کی بے اوقع کی وجہ سے کہا جا رہا ہے تو ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے بعض اوقات جس میں وجہ جامے کسی ایک چیز کو جب دوسری چیز کے لیے ہم استیارہ تن استعمال کرتے ہیں حقیقی کو مجازی معنوں میں استعمال کرتے ہیں تو وجہ جامے واضح نہیں ہوتی تو ایسا استیارہ جس میں وجہ جامے واضح نہ ہو اس کو ہم استیارہ خاصیہ کہتے ہیں تو سامین مجھے امید ہے آج آپ کو استیارہ کی زیادہ بہتر سمجھ آئی ہوگی کوئی کمی کتائی ہو تو ضرور کامیٹس میں بتائیے گا تو آج ہم نے استیارہ کی تعریف بات کی عام کس میں استیارہ بت تصری اور استیارہ بکنائیہ کی ہم نے بات کی سامین اس کے علاوہ ہم نے مستار لہو اور مستار منہ کی مناسبات کے حوالے سے تین اقسام دیکھیں استیارہ متلقہ استیارہ مجردہ اور استیارہ مرشہ اس کے علاوہ بھی مختلف اقسام پر ہم نے بات کی سیکھتے رہے اور ہمیں اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیں بہت بہت شکریہ